راجستان سے لے کر دیش پردیش کی ہر بڑی خبر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے اپنے ریپورٹ ایکسکلیوزیو نیوز چینل کو اور اس بیل آئیکن کے نشان کو ضرور دبائیں کیونکہ اس سے آپ کو ہر نئی نیوز ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا جیلا بیکا نیر تحصیل خاجو والا سمشہ کسانوں کو نہیں مل رہا ٹوکن کسان مضبوری میں دوسری جگہ جانے کو مضبور ہے کسانوں کو سمرتن ملیہ کا جو ٹوکن ہے وہ نہیں مل رہا کسان پریشان ہے مضبورن جانا پڑتا ہے دوسری جگہ یہاں سے چالیس کلومیٹر دور پوگل اور دمتور جو ہے کسانوں کو تلائی سینٹر بھرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی فصلے چالیس کلومیٹر دور لے کے جاتے ہیں اپنی فصلوں کے بھاو کے لیے لیکن شرکار اور ستھانی پرشاسن ہے کہ ان کی مانگیں سننے کو تیار نہیں ہے خاجو والا چھتر میں سرشوں کی سرکاری قریب کھولے کر کسانوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پچھلے دنوں شروع ہوئی سرشوں کی سرکاری قریب کی آویدن پرکیریہ بند کیے جانے کو لے کر کسانوں میں روش ہویا پت ہے سرکار دوارہ سرشوں کی 25 کونٹل تلائی نردھائیت کیے جانے کے بعد کسانوں کی پوری سرشوں اس بار سرکاری سمرتن ملے پر نہیں تل رہی ہے کسانوں نے اون لائن ای میتر کے مادم سے آویدن شروع کیے خاجو والا میں 25 کونٹل سرشوں چار ہزار روپے پرتی کونٹل کے حساب سے ٹوکن کٹے گئے لیکن پچھلے دس دنوں سے آن لائن آویدن نہیں ہونے سے خاجو والا میں کسانوں کی سرشوں کی خرید نہیں ہو رہی ہے کسانوں کے پسل اب کی بار اچھی پیداوار ہوئی ہے لیکن سرکار کسانوں کو ہمیشہ بلا کرنے کی سوچتی ہے لیکن جب کسان آن آج دے کے مانڈی میں آتا ہے تو اس کو ٹوکن نہیں ملتا ہے ایک ہفتے برسے مانڈی میں ٹوکن اپلپ نہیں ہے آن لائن پر ٹوکن بند ہے اس لیے یاپار مانڈی کی طرف سے میں مانس یاگ سرکار سے یہ نیوزن کرنا چاہتی ہوں چاہتا ہوں کہ کسانوں کو ٹوکن اپلپ کروانے کی بیوستہ ترنت بال کی جائے تاکہ کسان اپنا مانڈی میں سمیہ پر بیچ سکیں اور کسان کے لیے ہمیشہ سرکار اگر بلا سوچتی ہے تو کسان کو بہونتر بھگتان یوزنہ ترنت لاغو کرنی چاہیے تاکہ کسان کو اس کا اناس کا اپنا پورا ملیہ مل سکیں اور یاپاری بھی بیروزگار نہ ہو اور کسانوں کا مال سمیہ پر تل سکیں اور سرکار کے اناس سے کھرچوں کی اسے بچت بھی ہوگی سرکار کی جو منصہ ہے وہ خاجو والا میں کہیں صاف نظر نہیں آ رہی ہے سرکار جو ہے سرکاری قریب آن لائن میں ٹوکن نہیں دے رہی ہے جس کی وجہ سے کسان جو ہے پریشان ہو رہے ہیں خاجو والا چہتر کے ستا پکش کے جن پرتینیدیوں کو بھی سمسیا سماندیت اوگت کروایا گیا لیکن کوئی جن پرتینید اس ماملے کے سمادھان کیلئے کھل کر سامنے نہیں آ رہا ہے تو وہیں ستانی ادھکاریوں کی خاموشی کے چلتے بھی کسان بہت دکھی ہے کسانوں کو مجبورن پان سو روپے پرتی کونٹل کا آرثیق نقصان ہو رہا ہے جو سرکاری خرید ہے وہ پسلے سات آر دن سے بند ہے اس کے لئے آوے دن پر کیا کونٹل کی جاوے کسان کو جو پچیس کیونٹل سیما ہے اس کو پچاس کیونٹل گنگانگا کی طرف کی جاوے اور جو کسانوں نے ٹھیکے پر لیر کی قصت اس کو سپس پر منصار اس کی گرداؤری کرد اس کی سرکاری خرید کی جاوے کے وڑی نیر پر جو بھن بھاک دوارہ بار بار کارے کو احرود کیا اس بار کھاجوالا اکن شیطر میں سرشو کی بمپر پیداوار ہونے کے قام کسانوں کو سرکاری سمرتن مولے پر سرشو تلائی کو لے کر سنکٹ پیدا ہو گیا ہے کسان پٹواری سے گرداؤری لے کر ای میتر آن لائن آویدن کیلئے پہنچتا ہے تو کھاجوالا میں تلائی کے اندر بند کیے جانے کو لے کر کسان دنطور و پوگل کے تلائی کے اندر بھر رہے ہیں کسانوں کو مضبوری میں یہاں سے 40 کلومیٹر دور 25 کلومیٹر دور 25 کلومیٹر سرشو دنطور و پوگل تلائنی پڑ رہی ہے جبکہ مکھے ونطری و سندرہ راجے نے گنگانے کا جن سمواد کرے کرم میں پرتی بھی کا 5 کلومیٹر 90 کلومیٹر کے حساب سے گردواری ریپورٹ میں 27 کلومیٹر سرشو کریدنے کے آدیش پی ادھیکاریوں کو دیئے لیکن کھاجوالا چھیتر کے کسان پٹواریوں کے چکر نکالتے ہوئے گردواری ریپورٹ تو لے لی لیکن ای مطر پہنچنے پر کھاجوالا آن لائن آویدن بند کو لے کر کافی مایوس ہونا پڑتا ہے مجبوری میں اسے دنطور و پوگل کے کینڈروں پر سرشو تلنے کو لے کر آویدن کرنے پڑ رہے ہیں جس کو لے کر کسان جو ہے ستیتی جو ہے ان کی دوہری ستیتی ہو چکی ہے سرشو تلائی کو لے کر کسانوں کے بیچ سمیشہ پیدا ہو چکی ہے آن لائن آویدن لیے نہیں جا رہے ہیں پچھلے کافی دنوں سے آویدن ہوئے تھے آن لائن لیکن بند ہونے کے بیچ کسانوں کو تنطور و پوگل میں اپنی سرشو بیچنے پڑ رہی ہے کسانوں کی سرشو تلائی کے اندر پر آویدن آن لائن شروع کر دیے جائیں گے گنگا نگر میں جن سمادکارے کرم میں سی ام و سندرہ راجے نے کہا تھا کسانوں کی سرشو 50 کیونٹل تک تلے گی لیکن کھاجوالا کی سرشو کے اندر 35 کیونٹل سرشو بھی بڑی مشکل سے سن پا رہی ہے کسانوں کو دنطور و پوگل سرشو میں سرشو لے جانی پڑ رہی ہے ویڈمنہ ہے اس سرشو کے سرشو تک کے نیتاؤں کو اپنی آواز بلند کرنے کے لیے یہاں کے نیتا یہاں کے کسان بار بار ان کو پرساسن کو افغت کرواتے ہیں لیکن ابھی تک کھاجوالا کی حالاتی ہیں لے کر ایک کسانوں میں سنکٹ بنا ہوئے بار بار کسان جلد باجی میں سرشو نکال کر وپاریوں کو بیچ رہے ہیں سرشت داموں پر سرشو بھی کریے 500 روپے کا آرتھک نقصان کسانوں کو ہو رہا ہے جس کے چلتے کسانوں کو آرتھک نقصان اور وپاریوں